اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کمپنی کے تین چپٹرز کو ڈسکس کر چکے ہیں سب سے پہلے چپٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا کمپنی کا انکاپپوریشن کے حوالے سے شیرز کیسے ایشو کیے جاتے ہیں کن کن کو ایشو کیے جاتے ہیں اور اگر ہم شیرز کو فر کیش ایشو کریں یا ادر دن کیش کریں اس کے بعد پار پے پریمیم پے اور ڈسکاؤنٹ پے کس طرح ایشو کیے جاتے ہیں اس کی جو انٹریز کیسے ہوتی ہے اور بیلنس شیٹ کیسے ہوتی ہے یہ ہمارا فرسٹ چپٹر تھا اس کے بعد سیکنڈ چپٹر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بانس شیرز اگر دیے جائیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے انٹریز کیا ہے اور بیلنس شیٹ کیسے بنتی ہے پھر اسی چپٹر کے اندر تیسوہ ٹاپک تھا ہم نے رائٹ شیر کن کو دینے ہیں اور اس کا ایشو کرنے کا طریقہ کر کیا ہے اور اس کی بیلنس شیٹ کیسے بنتی ہے آفٹر دیکھ تھرڈ چپٹر ہمارے پاس دیبینچرز کا ہے اس کے اوپر ٹوٹل چپٹرز کے ویڈیوز بنی آویلیبل ہیں کہ دیبینچرز کیا ہیں اور ان کو کیسے ایشو کیا جاتا ہے کن کو ایشو کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے جنرل اینٹیز کیسے پاس ہوتی ہیں پھر بیلنس شیٹ کیسے بنتی ہے اس کے اوپر انٹرسٹ کیسے دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر چار سال پانچ سال کا پورا ٹریٹمنٹ پھر اگر شیر ریڈیم ایبل ہوں تو اس کی انٹی کیسے پاس کرنی ہے پھر جب ریڈیم ہوں گے تو ان کی انٹی کیسے کرنی ہے انٹرسٹ کیسے دینا ہے انٹرسٹ سال کے بعد دینا ہے یا سال میں دو دفعہ دینا ہے یہ ہمارا اس کے بعد شیرز جو دیبینچرز کی واپسی ہوتی ہے ریڈیمشن ہوتی ہے فار انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا فار کینسلیشن ہوتی ہے پھر اس کے آگے تھا کہ جب ہم شیرز کو ریڈیم کرتے ہیں وہ کام انٹرسٹ اور ایکس انٹرسٹ یہ پورا ٹاپک ہے دیبینچرز کا جو ہم آلوڑی ڈسکس کر چکے ہیں ان تمام کی ویڈیوز اسی چینل کے پر پڑی ہوئیں گے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں مزید تمام ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ایڈوانس اکاؤنٹنگ کاؤس اکاؤنٹنگ ٹیکس اکاؤنٹنگ پارٹ ون آئیکم بی کام کو ٹوٹل سلے بس اس کے اوپر ہمارے آہستہ آہستہ اس کا لے کے آرہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس چینل کے اوپر آپ کو نہ صرف ایڈوکیشن دی جائے گی بلکہ آنے والے وقت میں اکاؤنٹنٹس کے لیے جب اپرچنٹیز کو بھی لائے آ جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آنے والے وقت آپ کو آنے والے وقت میں یہ چینل آپ کو بہت سپورٹ کرے گا چلی آج ہم ایسے کمپنی کا ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا فور چپٹر ڈسکس کرتے ہیں کمپنی فائنل اکاؤنٹس کمپنی فائنل اکاؤنٹس کا ایک پورا یہ ہم پارٹ ون میں بڑھ چکے ہیں فائنل اکاؤنٹس ہمارے اکاؤنٹنگ سائیکل کا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے پہلے جنرل ٹراندیکشن ہوتی ہے پھر جنرل پھر لائجر پھر ٹرائل بانس بنتا ہے آفتر دیٹ فائنل ہی فائنل اکاؤنٹس بننا آئے جاتے ہیں پارٹ ون میں آپ جن لوگوں نے دیان سے دل سے سمجھ کی فائنل اکاؤنٹ کیا ہے ان کے لئے یہاں مسئلہ نہیں ہوگا تھوڑا ٹپیکل ہے تھوڑا اس سے اڈوانس شکل میں ہے لیکن ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کو برپور سمجھ آئے گی پوری ویڈیو اور توجہ سے سنیے گا بسم اللہ الرحمن 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 کمپنی فائنل اکاؤنٹ ہمارا فول ٹپ چپٹر ہے اور اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں پارٹ ون میں ہم نے ٹریڈنگ اینڈ پوریٹن لاس کاؤنٹ اور اس کے بعد دوسری بنائے جائے گی پوریٹن لاس اپپرپریشن اکاؤنٹ اور تیسری بنائے جائے گی بیالنس شیٹ چیکھیں فرسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اککوم ٹریڈنگ اینڈ پوریٹن لاس کاؤنٹ پہلے ہم ٹریڈنگ کو ڈسکس کرتے ہیں پارٹ ون میں ہم نے ٹریڈنگ پڑھا تھا یہاں پہ ہم ٹریڈنگ کو دوبارہ دیکھتے ہیں ٹریڈنگ اینڈ پوریٹن لاس کاؤنٹ پہلے ٹریڈنگ کا حصہ پڑھ لی دیں اس کے اندر جناب ہمارے پاس ہے اپننگ سٹاک ڈابڈ سیٹ پر تین چیزیں آتی ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر ڈابڈ سیٹ پر تین چیزیں آتی ہیں کریڈ سیٹ پر دو چیزیں آتی ہیں ٹی ainda پہ تین چیزیں کون کون سی ہیں نمبر ایک اپننگ سٹاک سوال میں لکھا ہوگا اپننگ سٹاک کتنے ہیں اس کو ہم یہاں پوٹ کرنے گے نمبر دو پرچیز سیکنڈ نمبر پر آئے گی پرچیزی جتنی ہوگی ہم یہاں پوٹ کریں گے لیکن اگر اس میں سے پرچیز ریٹورن یا پرچیز ڈسکاؤنٹ سوال میں ہے تو پھر پرچیزیز کو یہاں لکھیں گے یہاں لکھیں گے اس کے بعد جناب پہلے ہم یہاں لکھیں گے اور پھر نیچے پرچیز ریٹورن کو مائنس کر کے باقی نیٹ پرچیزیز کو ہم آگے لکھتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی یہ دو چیزیں ہوگی تیسری چیز ہے ڈریکٹ ٹکس مینس ڈریکٹ ٹکس مینس اوپننگ سٹاک وہ ہوتا ہے جو مرچنڈائز ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہیں جس کو ہم بیچتے ہیں ٹھیک ہے جی پرچیزیز کیا ہوتے ہیں جو ہم مرچنڈائز پورے سال کے دوران اپنے بزنس کو چلانے کے لئے خریدتے ہیں اور تیسری چیزیں ڈریکٹ ٹکس پینسز ڈریکٹ ٹکس پینسز کی تعریف سننے ڈریکٹ ٹکس پینسز وہ ہوتے ہیں جو چیزوں کو خریدنے والی جگہ سے لے کر بیچنے والی جگہ تک لانے پر اخراجات آتے ہیں انہیں ہم ڈریکٹ ٹکس پینسز کہتے ہیں یا جو ہم چیزوں کو خریدتے ہیں اور اسے اپنے گودام میں یا اپنی دکان میں لانے تک اپنی کمپنی میں فیکٹری میں لانے تک جو اخراجات ہوتے ہیں اسے ہم direct expenses کہتے ہیں اور کسی بھی expense کے end پہ in i.n یا in world آجائے وہ بھی ہمارا direct expenses ہوتے ہیں کسی چیز کی manufacturing کے اندر جو اتدائی اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے direct expenses ہوتے ہیں دیکھیں دی یہاں پہ ہمارے پہ wages ہیں آپ نے یاد کرنا ہے یہ wages ہے carriage carriage in world factory expenses fuel and power expenses freight freight in freight in world custom duty try duty size duty یہ تمام کے تمام ہمارے direct expenses اس کے علاوہ وہ تمام اخراجات جو چیزوں کو خریدنے والی جگہ سے لے کر اپنی دکان بچنے والی جگہ factory تک لانے پر جتنے اخراجات آتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ direct expenses اس کے بعد credit side پہ دو چیزیں آتے ہیں trading account کی credit side پہ دو چیزیں ہے number 1 sales جو ہم چیزیں پورے سال کے اندر merchandise کو جو ہم بیچتے ہیں اس کی جتنی ویلی ہم ریشیب کرتے ہیں سیل کہتے ہیں سیل کو یہاں لکھا جاتا ہے عام طور پر اگر سوال میں سیل ریٹرن یا سیل ڈسکاؤنٹ ہو تو اس کو یہاں لکھا جاتا ہے سیل کو یہاں لکھا جاتا ہے اور اس میں سیل ریٹرن نہ مائنس کرتے ہیں باقی ہمارے پاس نیٹسیل آ جاتی ہے ٹھیک ہے جو دوسری چیزیں اس کے اندر closing stock ہے یہ سوال کے end پر سوال کے باہر adjustment کے اندر دیا ہوتا ہے اس closing stock کو ہم یہاں put کرتے ہیں ٹھیک ہے جی credit side پر دو چیزیں ہیں ایک سیل ہے اور دوسری closing stock ہے debit side پر تین چیزیں ہیں opening stock purchases اور direct expenses ان کا اب ہم نے comparison کرنا ہے اگر تو ہماری credit side بڑی ہے تو پھر it balance debit side پر بچے گا اسے ہم gross profit کہیں گے کیا کہیں گے جی gross profit کہیں گے اور اگر آپ کی debit side بڑی ہے اور آپ کا balance credit side پر بچے گا پھر اسے ہم gross loss کہیں گے اگر آپ کی credit side بڑی ہے اور debit side 30 ہے تو پہلے ہم اس credit کا total یہاں لکھیں گے اس کو یہاں پر put کریں گے اس میں سے تمام debit کے item minus کر کے باقی ہم gross profit میں لکھ دیں گے میں سے لکھ دیں گے transfer to جی اگر credit side بڑی ہوگی تو ہم debit side minus کریں گے یہاں پاس gross profit آ جائے گا transfer to profit and loss count اگر credit debit side بڑی ہوگی تو پھر balance credit میں بچے گا اس سے ہم کہیں گے gross loss transfer to profit and loss count اگر ہم اس gross profit کو آگے یہ ہمارا ہو گیا ہے جی trading account اس کے پر مند ہے profit and loss account next کیا جی profit and loss count اس سے ہی آگے شروع ہو جاتا ہے اسی ہم gross profit کو آگے transfer کریں گے transfer to profit and loss ادھے لکھیں گے gross profit transfer from trading account اگر loss ہوگا تو اس کتھر transfer کریں گے جیسے ہم اگر آپ کو لائجز آتا ہے تو اس کے اندر ہم cd bd کرتے ہیں balance cd کو balance bd بناتے ہیں اسی طرح ہم اس gross profit کو آگے transfer کر دیتے ہیں gross loss کو تو ادھے transfer کر دیتے ہیں اس کے بعد ہی profit and loss count profit and loss count ایک چیز debit ہوتی ہے اور دوسری credit ہوتی ہے overall debit side to expenses کی بہت سے coins and details میں لیکن ہم نے اس کو ایک ہی نام دیا ہے مزید میں آپ سے رسوس کرلوں گا آگے اس کی coins کیا ہیں ادھر ہوتے ہیں indirect expenses اور ادھر ہوتے ہیں indirect incomes یہ profit and loss count دو چیزیں ہیں ایک debit پہ دوسری credit میں پہلے ہم discuss کرتے ہیں indirect expenses کو indirect expenses دیکھیں اس میں آتا ہے جناب indirect expense کے طرح heading دینا چاہے تو دو تین heading بنتی ہیں پہلے ہم marketing expenses جس کے اندر selling expense آتے ہیں دوسرا ہے administration expense اس کے اندر admin اور office کے تمام وہاں خراجات آتے ہیں اور ان دونوں میں جو نہیں آتے ان کے لیے ایک نیا نام ہے general expenses دے دیا جاتا ہے بھر یہاں بھی ایک کٹھی list بنا دے گی ہے کٹھی بھی اب ڈسکس کر سکتے ہیں پہلا جی free gifts and samples salaries and wages اگر سوال میں آئے wages and salaries direct میں آئے گا اگر آئے salaries and wages تو indirect میں آئے گا insurance premium repair and maintenance یا repair and renewals بھی آ سکتا ہے loss on sale of investment loss on sale of fixed assets right of pre-leavened expenses right of discount on issue of shares right of discount on issue of debentures ٹھیک ہے یہ ہمارے basically pre-leavened expenses discount on shares or discounted debentures یہ ہمارے assets ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے deferred assets ہوتے ہیں جو آہستاجری میں جب depreciation ہوتی ہے ہم انہیں write off کر کے یہاں لکھتے ہیں یہ depreciation کی طرح کیا جاتا ہے ان کے ساتھ پھر amortization of intangible goodwill, trademark, copyright کے پر جب amortization ہوگی تو وہ یہاں پہ آئے گی depreciation of fixed assets fixed assets کے پر depreciation یہاں پہ آئے گی یہ تمام کی تمام expenses کے پر جو depreciation amortization اور یہ جو ہوتے ہیں یہ depreciation یہ یہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد ہے interest on debentures جی اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس interest on debentures اور after that bad debts return off and provisions for doubtful debts یہ یہاں پہ آئے گا اس کے بعد distinguish between trade debts and other debts postage in telegram interest on long term launch short term launch اور on other bonding کوئی بھی کرد لیا اس کے پر ہم interest دیں گے interest in bank cover draft discount commission rent auditors remuneration auditor کا بحفظہ audit fee managers commission directors remuneration یہ ہمارے تمام کے تمام indirect expenses ہیں اور بھی بہت سے ہیں لیکن یہ چاند ہے یہاں پہ دے دیگی اس کے بعد ہے جی indirect incomes اس میں آجیں dividend receive on investment discount receive commission receive rent receive interest on securities profit on loss of fixed assets bad debts recover and profit release from anywhere یہ ہمارے پاس indirect incomes ہیں اس کے بعد ہم تو کچھ ادھر ہم نے اوپر gross profit لکھا گا ہے gross profit اور direct income کو جمع کریں گے total کر کے یہاں پہ لکھیں گے اور اس میں سے ہم تمام expenses کو منس کر دیں گے جو باقی بچے گا اسے ہم کہیں گے net profit یہاں پہ net profit لکھیں گے اور اگر ڈیابیٹ net profit ہو تو transfer to profit and loss appropriation account net loss ہو تب بھی transfer to profit and loss appropriation account یہ ہمارا بن گیا جی trading and profit and loss count اس کے بعد بنتا ہے profit and loss appropriation account اب دیکھیں part one کے اندر appropriation account نہیں تھا کیونکہ اس میں صرف ایک ہی بھالک ہوتا ہے تو وہ اپنے profit سارا خود اپنے بالنس جا کے profit میں جمع کر لیتا ہے لیکن company کے اندر مالک زیادہ ہوتے ہیں اور profit کو multiple items کے اندر divide کے جاتے ہیں تو اس لیے اس کے لیے ایک لیتا بنتا ہے profit and loss appropriation account اس کے ہم discuss کرتے ہیں اچھا جی next time ہے profit and loss appropriation account اس کو ذرا دھیان سے سمجھے گا یہ اہم topic ہے یہ ایک نئی چیز آپ کے لیے آئے گی اوپر اپنے part one میں پڑھا تھا لیکن یہ part two میں نئی چیز ہے اس کو حٹ بنایا جاتا ہے profit and loss appropriation account کا مطلب ہے ایک ایسا account جس میں ہم کمائے گئے profit کو مختلف department مختلف sector یا اپنے share orders میں تقسیم کس طرح کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ اس کے اندر اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی وہ اپنے یہاں سے یاد کر لینی نمبر ایک سب سے پہلے آپ کے پاس پچھلے سال کا بچا ہوا profit یہ جب میں اپروپریشن گاؤنٹ کروں گا تب آپ کو سمجھ جائے گی یہ بیلنس والا جو بات ہم نے پہلے کی کہاں سی آیا اندر پہ سمجھ گئے اس کو یہ آت رکھیں پچھلے سال کی بیلنس چیٹ کے اندر یہ لکھا ہوگا بیلنس آف لاسٹ یر اس کے بعد اس سال یہ اوپر والے ٹریڈنگ آف لاؤس کونٹ بنانے میں جو ہم نے پروفٹ کمائی آئی یہاں پہ جو پروفٹ کمائی گا اس کو اٹھا گئے کرنٹ یر پروفٹ یہ اس سال کا پروفٹ یہاں پروفٹ دیں دو چیزیں ہوگی نہیں پہلی بات اگر آپ نے پچھلے سال کا بیلنس بچا ہو یہاں پہ آئے گا اور اس سال کا کرنٹ یر کا پروفٹ یہاں پہ پہ پچھلے سال کا پروفٹ لاؤس میں تھا اگر پروفٹ تھا تو یہاں پہ آئے گا اگر لاؤس تھا تو اس کو ڈیابیٹ سی بھیک ڈیابیٹ بیلنس آف پروفٹ لاؤس کاؤ اگر ٹرائیل بیلنس کے اندر بیلنس ڈیابیٹ سی پہ دیا تو اس کو یہاں پہ لکھیں پہ پہ سمجھ رہیل اگر آپ کا بیلنس ٹرائیل بیلنس میں پچھلی بیلنس ہم نیو پروفٹ کم آیا نیو اس پروفٹ کو کس سیکٹر میں ہم ڈیفائیڈ کرتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہم مختلف ریزر رکھتے ہیں جنرل ریزر یا ٹیکس کے لئے ریزر رکھتے ہیں ٹھیک ہم نے جنرل ریزر پیسے رکھے یا ٹیکس کے اندر پیسے رکھے ٹھیک ہے ٹرانسفر ٹو جنرل ریزر کر دیں یا ٹرانسفر ٹو ٹیکس ہم نے جو پروفٹ کماتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم اپنے ریزر 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 رکھتے ہیں اس کے اندر ہم ٹرانسفر کر دیتے اس کے بعد نمبر دو پہ ہے کنٹیبیشن آف ڈیویڈن ایک فنڈ ایک فنڈ رکھتے ہیں ڈیویڈن کو ایک فنڈ رکھتے رکھتے یا پینشن فنڈ میں پیسے رکھتے ہیں یا بانس فنڈ کوئی بھی فنڈ سوال میں آئے یاد رکھیں یہ چیزیں میں یہ جس اچھا اس کے بعد ہے transfer to general reserve ایک رکھیں گے اس کے بعد کنٹیبیشن ڈیویڈن 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 فنڈ میں آئے گا کوئی بھی فنڈ آجی یہاں پی آئے گا ہم نے پرپور ڈیویڈ اگر یہ انٹیرم ڈیویڈن ٹوائل بالس میں دیا ہوگا وہ جو اڈیویڈن میں پرپور ڈیویڈن مطبق جو ڈیویڈن آپ پرپور کریں گے اپنے شیر اڈس کو دینے کے لئے وہ بھی یہاں پہ آئے گا اس کے بعد ٹیکسیشن کے لئے پر بھی یہاں دکھی ہے اس کے علاوہ مشین ڈی کی ریپیرن کے لئے بیلڈن جو ہم نے کمایا تھا اس کو ہم نے کچھ ریزرم میں رکھ دیا کچھ کنٹیبوشن ڈیویڈن میں رکھ دیا پینشن فنڈ بانس فنڈ سنکنگ فنڈ میں رکھ دیا ڈیویڈن دے دیا پرپور شیر آلڈرز کو اور پروی ٹیکسیشن میں رکھ دیا اب ہوتا کیا یہ جو ایکسٹر چیزیں ادھر اور ادھر لکھیں اس بھے کیا مثال کے طور پہ یہ یہ لکھا ہے لکھا آلڈرز آلڈرز اس کا مطلب یہ ہے ہم نے پچھلے سال ٹیکس کے لئے ریزرم رکھا تھا چالی جار روپی کتنا رکھا تھا چالی جار رکھا ٹیکس کے لئے ریزرم رکھا لیکن جب ہماری ایف بی آر نے پاکس کے کسی دارے نے ہمارے ٹیکس کلکولیٹ کیا وہ بن گیا پہ ٹالی جار روپیہ ہم نے تو رکھا تھا پچھلے پروفیٹ بسے چالی جار روپیہ لیکن ہمارا ٹیکس بنا پہ پانٹالی جار بن گیا پانچ جار روپیہ لیکن ٹیکس لیکن ہم اس کی انٹری کر دیں یا اپ ڈیوی سوشن کے ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ خرچہ ہو گیا اس سائیڈ پہ آجیں یہ لکھا ہے جیس مینٹ ریلیٹنگ ٹھول پاس ٹی رنکلیم بیالنس اس کا مطلب یہ ہم نے دیویڈن رکھا دو روپیہ فرس کریں ڈیوی ٹیکس کے لئے ٹیکس چالی زہ روپیہ لیکن گورنمنٹ کتھ ٹیکس دیا گیا وہ بنا 35 روپیہ پانچ در ہمارا بچ گیا جو انکلیم ہو گیا بچ گیا وہ یہاں پہ آجے گا انکلیم بیالنس یا ہم نے پرپوس ڈیوی ڈیوی ٹیکس پیسے رکھے دو لاک روپیہ پچاس جو ڈیوی لاک ہے ایک لاک نووی زار روپیہ لینے کے لئے آگے دس زار روپیہ لینے کے لئے کوئی بندہ آیا ہی ڈیوی 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 یا ہم نے ریزرو کے اندر پیسہ رکھا تھا کہ ہمیں آنے والے سال میں کہیں ضرور پڑ سکتی ہے اس ریزرو میں سے ہم نے ضرور رکھا ایک لاک روپیہ اسی روپیہ ہمارا یوز ہو گیا اور بیس روپیہ ہمارا پورے سال میں کہیں استعمال نہیں ہوا اس بیس روپیہ کو ہم ادھر لکھ دیں گے ریلیشن ریلیٹی ٹو لاشت یر یر یا ٹرانسف فرام ریزرو اکسس ریزرو میں جو پیسے رکھے تھے اس میں جو اکسس بچ گیا وہ یہاں پہ آئے گا اب یہاں پہ انڈ پہ ہم ٹوٹل کریں گے کریٹ سائیڈ کا ڈیابیٹ کو مائنس کریں انڈ میں واج جگہ سر پلس ٹرانسفر ٹو ٹو پیسے بچ گئی اسے کہتے ہیں سر پلس بیلنس پروفٹ اگلے سال جب ہم یہ بنائیں گے اس پہ یہ پہ آئے گا میں ساتھ میں کہا تھا کہ انڈ پہ سمجھ جائے گی مطلب جو یہاں پہ بچے گا اگلے سال کا جب ہم پر پیشن اکاونٹ بنائیں گے اس میں یہ سٹارٹ پہ آئے گا پھر اس سال کا پروفٹ پھر اس کی ایجیس پھر نئے سال کے لئے ہم یہاں ساری رکھیں گے پھر جو بچے گا وہ اس اگلے سال یہاں بلنس پروفٹ کی شکل میں آجائے یہ بڑا ضروری ہے ہم جب کریں گے اس سٹارٹ کریں گے پہلے اس کو بنانا سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے با سوال کے طرف جائیں گے یہ سارا پر فارما سمجھانے کے بعد میں آپ کو سوال بھی سمجھاؤں گا اس کے بعد لیکچر جو گا وہ سنجھ سنجھ ہوگا سنجھ سکتے ہیں مجھے ایک بات بار بار دورانا میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کم سے کم ٹائم پر بنے لیکن اس کے اعباد جو یہ بن جاتی ہے آپ کے فائدے کے لیے جتنا میں جا کے سمجھاؤں گا دیکھیں جی اس کے محضور آپ یہاں دے سکتے ہیں میں ٹائم یہاں ضائع نہیں کروں گا اس کے بعد جناب لانگ ٹم انویس مین ہم نے مجھل قسم کی اکام پنیز کے در انویس مین یہاں در سکتے آپ اس کے بعد لانگ ٹم لانج لیے ہم لیے دی ہوئے لوگوں کو لانگ دی پی 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 منت این دفت کس دفت کس کے اندر آتا پی لیمی ایک سپنچید ڈسکاون ایش 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 اس ایش سکتے اس کو پی آیو بی ٹوال ٹی آنگ ٹی دی دی پی 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 منت کن اپنے شیاب پہلے چپ تر میں بھی سمجھایا ہے پہلا چپ تر جس بندہ نے نہیں دکھا وہ دیکھے جا کے فارست چپ تر کو وہاں پہ آپ کو سنجھا گے کہ بیلنس جیٹ کیسے بنا جاتی ہے اس کے اندر ڈیٹیل میں ڈسٹس کیا گیا ہے سب سے بہلی ہائیڈنگ آپ دیں گے آخرائز کبٹل کی اور اس کے بعد دیں گے شیر کبٹل کی آخرائز کبٹل کے اندر ہم یہاں لکھیں گے جو بھی رقم ہماری یہاں پر لکھی جائے گی آترائیس capital Прس کریں. کمپنی کا آترائیس capital ہے ایک کروڑ. تو یہاں پہ ہم ایک کروڑ روپیہ لکھ دیں گے ایک کروڑ روپیہ لکھ دیں گے اور اس کے نیچے لائن لگا دیں گے یہاں پہ لائن لگا دیں گے یہ جمع نہیں ہوتا. آترائیس capital نیچے کبھی بھی جمع نہیں ہوتا. ٹھیک جن. اس کے بات لکھیں گے شیئر capital. اس کو andare شیئر بھر کیا یہاں لکھ دیں گے دو آزار شیئرز فر اپیس ٹین ایچ یہ شیئر کپٹل آجے گا پھر ایشود ان سبسکرائب ان پیڈ اپ کپٹل ایشتار لکھیں گے ایک یہ لائن میں ذرا آپ کو بتا دوں یہ اوپر آنی ہے کٹرول ایکس یہاں پہ ہم لکھوں گا اور یہ دکھیں آپ یہاں پہ اکرائز کپٹل کے نیچے بھی ہم لکھیں گے کہ کتنے شیئرز ہیں کتنے کہے گے آگے اس کے باہت ریچے لائن لگا دے گے بند کر دیں گے پھر لکھیں گے شیئر کپٹل ہم لکھیں گے ایشود سبسکرائب ان پیڈ اپ کا کٹھا نام دے دیں گے یہاں لکھیں گے شیئرز قداد کتنے کا ملٹبلہ کر کے یہاں پھر لکھ دیں گے پھر ریزارز جو اوپر ہم ریزارز رکھوں میں پچھلے سال کے اور اس سال کے جمعہ کر کے یہاں پھر لکھ دیں گے کپٹل ریزارز میں کپٹل ریڈمشن ریزارز شیئر پریمیم اکاؤنٹ سال پلس اور ریی ویلیویشن آف زیادز ایسیٹس ایک ہے آنے ایادر کے پر ڈھ آنے فی آنے آن 2500 لیبلٹییسین ریزارز گیمیدین ریزارزش ریزارز کردون ڈھ مست Quindi جو رکھے پیشن کردوم آنے آجی آجئے heeler ایسے اس کے باتے ہیں لیکنں آپ موسیقی موسیقی